اسلام علیکم دوستو آپ دیکھیں لہو سورٹس اور لہو سورٹس میں آج آپ کو بریکنگ نیوز یہ دینے جا رہا ہوں کہ پاکسن کرکر بورڈ نے نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے سابقا سیلیکشن کمیٹی جس کے سربراہ حارو رشید تھے ان کو ہی نئی سیلیکشن کمیٹی کا بھی سربراہ مقرر کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سابق سیلیکشن کمیٹی کے ممران تھے جس میں محمد صاحب ہی تھا فاسٹ پولر اس کے ساتھ ساتھ سابق سیلیکشن کمیٹی میں ان کو کوئی موقع نہیں دیا گیا بلکل اسی طرح جو نئی سیلیکشن کمیٹی اناؤنس کی گئی ہے اس میں جو پاکسن ٹیم کے ڈریکٹر مکی آرثر ہے ان کو شامل کیا گیا ہے پاکسن ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریٹ برن کو بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بنائے گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے کہ اس پہلی مرتبہ سیلیکشن کمیٹی میں کسی ڈیٹا اینالیسٹ کو شامل کیا گیا ہے اور وہ ہے حسن چیما حسن چیما کو سیلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گران مرکی ٹیموں اور پاکسن ٹیم کی سٹرنس کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کے ارکان کو دیں گے جن کی مدد سے سیلیکشن کمیٹی اپنے پلیئرز کا انتخاب کرے گی اور اس میں سے پاکسن ٹیم کا بھی انتخاب کیا جائے گا اور حریف ٹیموں کے قلاب بھی یہ حکمت املی تیار کر کے سیلیکشن کمیٹی کو دیا کریں گے حسن چیما کو سیلیکشن کمیٹی کا سیکٹی بھی مقرر کیا گیا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کے سرباہ حارو رشید کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل وہ اپنے سیکٹی سے مشابرت کریں گے اور کمیٹی کے دیگر ارکان سے ان کی مشابرت تو لازمی ہوگی لیکن حسن چیما بطور سیکٹی وہاں پر خدمات انجام دیں گے نئی سیلیکشن کمیٹی کا جو پہلا امتحان ہوگا وہ اگلے ماں جو فاس اور سپنڈ بولنگ کا انہوں نے تربیتی کیمپ لگانا ہے اس کے لئے کھلڑیوں کو انتخاب کرنا ہے اس کے علاوہ سیلیکشن کمیٹی کو نئی سیلیکشن کمیٹی کو ٹاس دیا گیا ہے کہ وہ سینئرز کے ساتھ ساتھ جو پاکسین شاہینز ہیں اور پاکسین آنڈر نائنٹی ٹیم ان کا بھی انتخاب یہی سیلیکشن کمیٹی کیا کرے گی اس کا مطلب ہے کہ پاکسین نے اپنی جونئرز سیلیکشن کمیٹی کو بھی قدم کر دیا ہے اور بضاہر تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ جونئرز سیلیکشن کمیٹی کوئی نہیں ہے انڈر نائنٹین کا بھی کام یہی کریں گے شاہینز کا کام بھی یہی کریں گے اور سینئرز تیم تو ویسے ہی یہ اس کے لئے کام کریں گے حارن رشید کو ایک مرتبہ پھر ان پر اعتماد کیا گیا ہے حارن رشید ماضی میں بھی موجودہ جو پاکسین کرکٹ بورڈ کے منی منٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں نجم سیٹی ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ان کے اعتماد کے بندے ہیں تو لہٰذا اب جو نئی سیلیکشن کمیٹی بنی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بریکنگ نیوز یہ دیتا جاؤں کہ پاکسین کرکٹ بورڈ نے نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے حارن رشید نئی سیلیکشن کمیٹی کے بھی سربراہ ہوں گے جبکہ ان کے علاوہ جو سیلیکشن کمیٹی کے دیگر ارکان میں مکی آرثر، گرینڈ، بریٹ بن اور جو ڈیٹا انیلیسٹ ہیں حسن چیما یہ نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے ناظرین میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا جاؤں کہ پاکسین کرکٹ بورڈ نے کومی ٹیم کی نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے اس نئی سیلیکشن کمیٹی کے مطابق حارن رشید پاکسین ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جبکہ مکی آرثر، گرینڈ، بریٹ بن اور حسن چیما سیلیکشن کمیٹی کا مبران کے طور پر اس کام کریں گے حسن چیما کو نئی سیلیکشن کمیٹی کا سیکٹری بھی مقرر کیا گیا ہے یہ بھی بات آپ کو بتاؤں کہ جو سابقہ سیلیکشن کمیٹی کے مبران تھے محمد سمی اور جاسر عمید ان کو فارق کر دیا گیا ہے اب وہ نئی سیلیکشن کمیٹی میں کا کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہے وہ سینئرز کے ساتھ ساتھ پاکسین شاہین اور انڈر نائنٹین ٹیموں کا انتخاب میں بھی شاہین ٹیموں کا انتخاب بھی یہی کریں گے اب نئی سیلیکشن کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایشیا کپ اور ورڈ کپ کے لیے جو ٹیموں کا اعلان کریں گے اس سیلیکشن کمیٹی نہیں کرنا ہے ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرم آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ کرکٹ اور کھیل سے جوڑی ہر خبر آپ تک بروقت پہنچتی رہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ